بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو جے کے کوچنگ ہمیں خوش آمدید امید کرتا ہوں تمام دوست خیروفیت سے ہوں گے اور دعا گوہوں اللہ تعالیٰ سے اس مشکل وقت میں تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین آج کا یہ سبق آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ مایکروسوپ ورڈ 26 کے حوالے سے ہے وہ تمام دوست جو مایکروسوپ ورڈ کو بیسک لیول سے سیکھنا چاہتے ہیں اور جو اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے ان کے لیے یہ ایکولی بینیفیشل ہے چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے ہیں ایڈوکیشن میں چاہے وہ فائیو کلاس سے بچے سٹارٹ ہوتے ہیں اور سینئر کلاسز تک جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں پروفیشنلی ایمپلائیڈ ہیں تو یہ ان کے لیے ایکولی بینیفیشل ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو سب سے پر ہم ہم آج کے ایم ایس ورڈ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کیا ہوتا ہے بسیکلی ایم ایس ورڈ آفس منجمنٹ کا ایک اپلیکیشن ہے جیسے ہم ورڈ پرسیسنگ اپلیکیشن کہتے ہیں تو اس پروگرام کو ہم ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس کو پروڈیوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تو اس میں ہم لیٹر لکھنے ہو فلائرز بنانا ہو میموز ریسرچ ڈروپس بروشیرز یا اس کے اندر کوزز جو ہے وہ پروڈیوز کرنا ہو ٹیسٹ تیار کرنا ہو یا کویسٹن پیپر بنانے ہو اس کے علاوہ سیویز ریزیومے اور ریپورٹس وغیرہ بنانے کے بھی یہ مزید کام آتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے ان تمام فنکشنز کے لیے ڈرافٹنگ کے لیے ہم ایمیس ورڈ کو یوز کرتے ہیں ایمیس ورڈ جو ہے یہ آپ کی ہر فیلڈ میں آپ کو مدد کرتا ہے چاہے آپ سٹوڈنٹ لائف سے ہیں آپ ٹیچنگ لائف سے ہیں آپ مینیجریل پوسٹ یا کلیریکل کام کرتے ہیں تو آپ کو ایمیس ورڈ جو ہے وہ ایکلی جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے آپ کو آپ کی ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کو ڈرافٹنگ بنانے کے اندر تو ہم اس کے جب آپ پروگرام کو انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد اس کو فرس ٹائم لانچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپ کو ونڈو نظر آتی ہے آپ کے لیٹ سائٹ پہ کچھ اس کے اپشنز کمانڈز نظر آتی ہیں لائک نیو اوپن سیو سیو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے جانیں گے یہ ڈیفرنٹ کمانڈز ڈیفرنٹ کام کرتی ہیں نیو کا مطلب نیو ٹیب ہے آپ کو رائٹ سائٹ پہ جو وائٹ ایریہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو بلینک ڈاکومنٹ کے ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹ نظر آ رہے ہیں یہ ایم اس ورڈ کے اندر بائی ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں سیمپلز رکھے ہوتے ہیں جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑ سا دیکھیں تو یہاں پہ لیٹر ریزیوم فیکس لیبل کارڈ کلنڈر اور بلینک تو یہاں پہ اگر آپ کو لیٹر کے سیمپلز سائیں گے تو آپ لیٹرز پہ کلک کر کے وہ درافٹ سیمپل کا یوز کر سکتے ہیں ریزیوم کے حوالے سے فیکس لیبل یا کارڈ کے حوالے سے آپ کچھ آئیں گے تو آپ اس کے ان بیلڈ جو سیمپلز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ جو سیمپلز ہے اس کو یوز کرنے کا اور بلینک ڈاکومنٹ جس کو آپ خود سے اپنے مرضی سے آپ اس کے مارجن کو اس کی ڈرافٹنگ کو اس کے پیرگراف سٹائلز کو سیٹ کر کے یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی ورڈ ڈاکومنٹ کا انٹرنل اوبرویو جب آپ بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جب پروگرام کی اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی تو ہم اس کے تھوڑا سا تاروخ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اوپر آپ کے ڈاکومنٹ ون لکھا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب کہ ابھی تک آپ نے ڈاکومنٹ کو سیو نہیں کیا اپنے کسی بھی نام سے تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کا نام ہے تو اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں کیونکہ اس پہ نیم آتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے ٹائٹل بار کہتے ہیں اس کے بالکل لیفٹ سائٹ پہ آپ کو کوک ایکسیس ٹول بار کا منیو نظر آتا ہے بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے یا ڈراب ڈاؤن بھی ہوتا ہے جس میں آپ مزید جو اس کے کوک ایکس آپشنز ہوتے ہیں کمانڈز ہوتی ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے اندر جو وائٹ پیج نظر آرہا ہے اسے ہم ورڈ کی زبان میں ڈاکومنٹ کہتے ہیں اس کے اندر ایک کرسر ہوتا ہے یہ ورٹیکل بلنکنگ لائن ہوتی ہے جو آپ کو انسرشن پوائنٹر پوائنٹ کے بارے میں بتاتی ہے یعنی جہاں پر یہ لائن ہوگی یہ کرسر ہوگا وہاں پہ آپ کا اوبجیکٹ انٹر ہو سکتا ہے چاہے وہ ورڈ ہو چاہے وہ پکچر ہو چاہے وہ شیپ ہو چاہے وہ لنک ہو وہ کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے تو جہاں پر یہ کرسر ہوگا وہاں پر ہی آپ اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کا ہیلپ مینیو آ جاتا ہے آپ اس سے جان سکتے ہیں مس ورڈ کے حوالے سے کوئی چیز لکھ کے یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں یہ تین آپشنز ہیں منیمائز کے ذریعے سے آپ پروگرام کو اور ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں اس کی اور میکسیمائز کے ذریعے سے آپ اس کے سٹینڈرڈ اور میکسیمم سائز ونڈو کا جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں جو کلوز کے بٹن سے اور یہ سائیڈ پہ سکرول باہر ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈاکومنٹ کو اوپر نیچے سکرول کر سکتے ہیں پھر آجاتا ہے زوم کا اوپشن زوم جو ہے یہ آپ کا پیج کی جو زوم ہے اس کو اڈجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے آپ یہاں سے پیج کو بڑھا کرنا چاہیں ڈاکومنٹ کو نزدیک سے دیکھنا چاہیں کوئی ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے آپ بڑھا کر سکتے ہیں سٹینڈرڈ اس کا ہنڈرڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو تین پیج بریکس ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو ایک پیج کا آپشن دیتا ہے اس کے بارے میں ہم اس میں آگے ڈیٹیل سے جانیں گے یہ تینوں آپشن کے بارے یہاں پر آپ کو کچھ انفرمیشن نظر آتی ہے ڈاکومنٹ انفرمیشن جیسا کہ ورڈ کتنے لکھے ہیں اس میں پیراغرف کتنے ہیں کریکٹر کتنے ہیں کتنے پیجیز اس میں استعمال ہوئے ہیں ڈاکومنٹ میں تو اس کو ہم سٹیٹس بار بھی کہتے ہیں جو ہمیں پریزنٹلی ڈاکومنٹ کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں جی تو سب سے پہلے ہم ریبن کے بارے میں جانیں گے اور انٹرفیس کے بعد کہ سب سے پہلے جو ہماری نظر پڑتی ہے وہ ہماری ریبن پر پڑتی ہے ریبن کے اندر کئی منیو ٹیبز ہوتے ہیں جو جن کے اندر ڈیفرنٹ کمانڈز ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ پرپزز کے لیے یوز کی جاتی ہیں سٹینڈرڈ میں اگر ہم دیکھیں تو بائی ڈیفولٹ نائن منیو ٹیبز ہوتے ہیں ریبن کے اندر جس میں آپ کو فائل ہوم انسل ڈیزائن لیوٹ ریفرنسز میلنگز ریویوز ویوز کی شکل میں نظر آئے گا تو آپ کو یہ جو ریبن ہے یہ ڈیفرنٹ منیو ٹیبز کی اکسس دیتا ہے اور منیو ٹیب پر کلک کرنے سے آپ ڈیفرنٹ کمانڈز کو اکسس کر سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ پرپزز کے لیے ایک ڈاکومنٹ کی پرڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں تو آگے ہم ان کو ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ ان کے کیا پرپزز ہوتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوم ٹیب ہوم ٹیب گفز یو اکسس ٹو سم آف دی موسٹ کومنلی یوز کمانڈز فر ورکنگ ورڈ انکلوڈنگ کوپنگ پیسٹنگ فارمیٹنگ آلائنگ پیرگراف تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ بائی ڈیفورٹ بھی اپشن یہ ٹیب جو ہے آن ہوتا ہے جب آپ ورڈ کو آن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بولڈ لٹیلک انڈر لائن ورڈ آرٹ آہ فونٹ کا کلر چینج کرنا ہے ہائی لیٹ کرنا ہے سائز بڑا چھوٹا کرنا ہے سٹائل چینج کرنا ہے پیرگراف کی میڈ میڈ میں لیفٹ رائٹ آلائنمنٹ کرنی ہے بولٹس پرفارم کرنے ہے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں تو ہون ٹیب آپ کو بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں ایک ڈرافٹنگ کی پیرگراف لکھنے کے حوالے سے یا ورڈ اڈیٹنگ کے حوالے سے تو اس کی جو ہے وہ سروسز پروائیڈ کرتا ہے کمانڈز آپ کو اکسیس دیتا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے آجاتا ہے انسرٹ ایپ انسرٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس چیز کو انسرٹ کرنا ایڈ کرنا تو انسرٹ کے ذریعے سے آپ اپنے بلینک پیج کے اوپر ٹیبل انسرٹ کر سکتے ہیں ایک اور پیج کا اضافہ کر سکتے ہیں کور پیج اگر آپ نے ریپورڈ لکھ رہے ہیں یا کوئی آپ ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں اس کا کور پیج بنانا ہے کور پیج ایڈ کر سکتے ہیں پکچر ایڈ کر سکتے ہیں شیپ سیڈ کر سکتے ہیں چارٹ سیڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے جو ورڈ آپ کو ایکسٹرنل ریسورسز سے بھی کوئی فائل آپ نے اس میں انسرٹ کرنی ہے تو وہ بھی انسرٹ کے آپشن سے ہی آپ کر سکتے ہیں تو انسرٹ جو ہے یہاں پہ پڑھیں تو پیج چارٹ ٹیب ہمارا جو آجاتا ہے مین مینیو کے اندر ہمارا ڈیزائن کا ٹیب آجاتا ہے ڈیزائن جیسا کے نام سے ظاہر ہے ڈیزائن کا ذریعہ سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کا بارڈر لگا سکتے ہیں آپ ووٹر مارک لگا سکتے ہیں آپ کوئی کونفیڈنشل آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں آپ ٹائٹلز بنا سکتے ہیں آپ ہیڈنگ جو ہیں ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ڈیزائن کے ریلیٹڈ فارمیٹنگ ہے جو آپشن پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے جو سب سے ایمپورٹنٹ ایک منیو ٹیب با جاتا ہے وہ لے آؤٹ ہے لے آؤٹ کا زیادہ تر رول آہ ڈاکومنٹ کی پرنٹنگ کے حوالے سے ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں اس کے سکیل کو سیٹ کر سکتے ہیں اورینٹیشن کو سیٹ کر سکتے اورینٹیشن سے بہت ہے آپ پیج کو ویلٹی سیٹ کرنا چاہیں مارجن کو سیٹ کرنا چاہیں سائز کو آپ لیگل لیٹر آپ جس سائز کا اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو کولنمز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اس کی منویل سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو اس کی بائی ڈیفول سیٹنگ اس سے ہٹ کے تو آپ لی اوٹ کو یوز کر سکتے ہیں لی اوٹ آپ کو تمام کمانڈ جو ہے ان کی ایکسیس دیتا ہے نیکسٹ ہمارے سامنے ریفرنسز کے نام سے منو ٹیپ آجاتا جی ریفرنسز جیسے کے نام سے ظاہر ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے جیسے آپ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں کسی ریفرنسز دینا ہے تو آپ کو ریفرنس پیج تیار کرنے کے لیے آپ کو اپی سٹائل میں اس کو آڈ کرنا ہے ریفرنسز کو تو آپ ان ریفرنسز کے ذریعے سکتے ہیں اس کے علاوہ فوٹ نوٹ اینڈ نوٹ ہیڈر فوٹ یوز کرنا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ ریفرنسز کا جو منیو ٹیب ہے اس کے اندر جا کے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اگر آپ دیکھیں تو پکچر آپ نے ایڈ کی ہے اور پکچر کو آپ نے کیپشن دینا ہے فگر وان فگر ڈو یا وہ کس چیز کی پکچر ہے اس کا ٹائٹل لکھنا ہے تو وہ بھی آپ ریفرنسز کے اندر ہی جو ہے اس کمانڈ کو اکسیس کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہمیں دیفینیشن میں بتا رہا ہے تیبل آف کونٹنٹ کیپشنز اینڈ بیبلیوگرافی آجاتا ہے میلنگ کے حوالے سے میلنگ جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ میل کرنی ہے آپ چیزیں سینڈ کرنی ہے اس کے حوالے سے اڈریس جنریٹ کرنے ہے لیبلز جنریٹ کرنے ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں سب سے امپورنٹ کمانڈ آپ کی میل مر جاتی ہے بہت اچھی گمانڈ ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے بہت ریڈ کرنے کے حوالے سے آپ نے کوئی آٹو لینگویج سٹ کی ہے یا 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 سٹ کی ہوئی ہے تو آپ سارا ریویو کے اندر آپ تمام کمانڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان تمام فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے سامنے آجاتا جی ویو کا مینیو ٹیب آجاتا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں read mode print layout mode web layout mode یہ آپ کو view کے اندر نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ کو windows arrange کرنے کے والے سے سپلٹ کرنے کے والے سے آپ پہ zoom کا option نظر آجائے گا zoom کرنے کے والے سے پیج ایک پیج ایک view کے اندر لانا چاہیں آپ one view میں لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں پیج کی width کو آپ اپنے accordingly manually بھی set کر سکتے ہیں تو view کے ذریعے یہ تمام options آپ کو avail ہو سکتے آگے format کا option menu آجاتا ہے format کا menu تب active ہوتا ہے جب آپ کوئی کام نہیں تو آپ کو کوئی object کی اگر formatting کرنی ہے تو وہ آپ کو option یہاں سے مل جائیں گے آپ یہاں پر shape کو edit کرنا چاہیں ٹول box کو draw کرنا چاہیں یا آپ shape کی background دینا چاہیں text alignment کرنا چاہیں تو وہ formatting menu سے command کو access کر کے یہ سارے کام کر سب نیکسٹ آجاتا ہے جی ہمارا document وائنگ option جیسا شروع میں ہم نے تھوڑا سا مختصر سا اس کا تعرف کیا تھا ابھی view میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا read mode web layout اور print layout mode جو ہوتا ہے یہ کن کن purposes کے لئے use ہوتا ہے تو اب ہم اس کو دیٹیل سے دیکھتے ہیں جیسا سب سے پہلے ہمارے سامنے آجاتا ہے read mode جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے اس میں جو ہمارا جو پیج بریک ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک پیج کے اوپر یہ آپ کو سارے کا سارا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے لکھا ہون نظر آتا ہے یہ آپ اس کی دیفنیشن میں پڑھیں all of the editing tools are hidden یعنی editing کے سارے tools میں hidden ہو جاتے ہیں so your document fills the screen arrows appear on the left and right side of the screen to toggle through the pages of your document تو یہ پہ آپ کو red circle کے اندر یہ ایرو نظر آرہ ہوگا تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا document ایک سے زائد pages کے اوپر ہے read mode میں تو آپ اس طرح سے toggle کر سکتے ہیں اس طرح سے scroll کر سکتے ہیں تو یہ read mode ہے آپ جو آپ کے سارے text کو بغیر break page کے دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے نظر آئے next آپ کے سامنے آجاتا ہے print layout mode print layout mode by default MS word کا جب آپ program کو on کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلے document نظر آتا ہے print layout mode سب سے journal mode ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے اندر تمام editing tool bar بھی نظر آرہ ہوتے ہیں یہ جو آپ کو دو pages کے درمیان فاصلہ نظر آرہ ہے اس پیج break اس کے اندر نظر آتا ہے اس کے اندر آپ کو ruler اور جو اس کی scaling ہے یہ letter size ہے یہ legal size ہے یہ آپ کا جو ہے وہ a a a for size ہے تو یہ آپ کا جو بھی format آپ نے size page پیٹیبل موڈ ہوتا آپ کا جو ڈاکومنٹ پرنٹ ہوتا وہ بھی پرنٹ لے at one time آپ اس کو website view کے اندر آپ دیکھ نا چاہتے ہیں آپ اس کو publish کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے بنائے ہوئے document کو web mode کے اندر لے جا کر one click سے آپ اس web page mode کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو publish کر سکتے ہیں آپ اس کا on لائن on air کر سکتے ہیں یہاں سے web page کو یہ آپ کو یہ دکھائے گا کہ اگر آپ کی website ہے تو اس کے اوپر یہ کس طرح سے نظر آئے گا تو آپ اس کے یہاں سے اس کی formatting کو adjust کر سکتے ہیں نیکسٹ جی ہم آگے ہیں کہ ہمارے cursor سے کیا functions ہو سکتے ہیں ہوگا آپ ورڈ document کے اندر وہیں پر text ایڈ ہو سکے گا یا کوئی object جو ہے وہ ایڈ کر سکیں گے تو اس میں اگر آپ space دینا چاہیں تو آپ press space bar کے ذریعے سے دو words کے درمیان space دے سکتے ہیں اور اس طرح سے new paragraph line اگر آپ نے start enter نہیں press کیا تو word کی understanding کے accordingly وہ ایک paragraph count ہوگا اب manual placement یہ ہوتی ہے کہ آپ line کے اندر یا کسی لکھے ورڈ کے اندر کوئی change کرنا چاہیں تو آپ cursor کو اپنے mouse pointer کے ذریعے سے وہاں click کر کے لے جائیں اور اس کو select کریں اس کو erase کریں اور basic level کی جو commands ہیں word کی وہ cut copy and paste ہے cut اور copy میں ایک difference ہے cut جو command ہے یہ آپ کا selected data ہوتا ہے اس کو remove کر دیتا ہے لیکن clip board میں اس save رکھتا ہے اب وہ وہ وہاں سے جیسا یہ آپ کو picture کے اندر یہاں پر نظر آرہ ہوگا she جیسا کہ red circle کے اندر Caesar کا icon آپ کو نظر آرہ ہوگا تو یہ cut command ہے تو یہ active تب ہوتی ہے جب کی شکل میں بھی آپ data کو delete کر کے اڑھا کے غائب کر remove کر کے آپ کئی اور paste کر نا چاہے تو آپ کر سکتا ہے clip board ایک temporary طور پہ آپ کا وہ data cut copy کے ذریعے سے apply کیا ہوتا ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے اور program کے بند ہونے تک وہ اس کے اندر رہتا ہے تو یہ ان کے functions ہیں cut copy and paste تو cut paste بھی استعمال ہوتا ہے copy paste بھی استعمال پیسٹ ان دونوں commands کے درمیان common role play کرتا ہے تو اگر آپ نے cut اور copy کے بعد دوبارہ data کو insert کرنا ہے تو command paste کی ہے تو paste کے ذریعے سے data دوبارہ سے آپ selected data ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو text ہے اس کا style different ہونا چاہیے اسے different font styles ہوتے ہیں text styles ہوتے ہیں آپ اس کے اندر text کے font style bar drop down menu ہے اس کے ذریعے سے select اس کو access کر سکتے home tab کے اندر آپ کو یہ آپ کا font کا option ملے گا command ملے گی آپ drop down ملے گا آپ وہاں پر جیسی cursor کو اوپر نیچے کریں گے تو آپ کو preview بھی آپ کے document پر selected data کا نظر آتا جائے گا کہ اگر آپ اس کا style change کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا اس طرح سے اس کے text کا change کرنے کے لئے text کو آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دو a لکھے نظر آئیں گے ایک small میں large میں تو small کا مطلب ہے آپ ادھر سے بھی text کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور بڑا کر سکتے ہیں دو shortcut option کے ذریعے سے بھی اب ہم سیکھیں گے جی ہم font کا color کیسے change کر سکتے ہیں اور ہم اپنے لکھے ہوئے text کو یا word کو کسی line کو کسی paragraph کو highlight کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو font style drop down کے بالکل نیچے اے شکل میں جو ہے وہ ایک command نظر آتی ہے وہ آپ کو text کا color change کرنے میں مدد دیتی ہے آپ نے جس line کا color change کرنا پہلے اس کو select کریں select کرنے کے بعد اس drop down پہ click کیجئے گا آپ options آ جائیں گے آپ اس میں جو color اس text کو دینا چاہیں اس یہاں سے select کر سکتے ہیں اسی طرح بلکل اس کی بغل میں اس کے بلکل سات جو ہے وہ ایک brush بنہ ہوا اے بی small لکھا option ہے command ہے جو text کو highlight کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے selected text کو highlight کر سکتے ہیں مزید prominent کرنے کے لیے paragraph کے اندر اگر وہ important بات ہے آپ اس کو highlight کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو مزید prominent کرنا چاہتے ہیں کہ وہ paragraph میں الگ نظر آئے تو stress دینا چاہتے ہیں کسی بات پہ تو آپ اس option کو use کر سکتے آپ کو یہاں picture کے اندر بھی نظر آ رہوگا need to get parks address یہاں پہ اس line کو اس option کے ذریعے سے highlight کیا گیا ہے اور color change using the library apps اس کے اندر اس کی functionality نظر آ رہی ہوگی کس طرح سے font کا color change ہو ہے آگے چلتے ہیں بلند italic underline and text alignment یہ بھی cut copy paste کی طرح basics commands ہوتی ہیں آپ نے جو draft لکھا ہے اس کی جو paragraph ہے اس کی formatting کے لیے تو آپ نے heading کو bold italic underline کرنا ہے تو یہ تین letters ہیں آپ کو home tab کے اندر لکھے ہوئے نظر آئیں گے b i and u b for bold i for italic and u for underline تو آپ bold کے ذریعے سے تھوڑا سا word prominent نظر آتا ہے i اس کو skew کر دیتا ہے اور underline کے ذریعے سے word یا letter یا paragraph کے نیچے underline سے آ جاتی ہے جس سے وہ prominent text ہو جاتا ہے alignment کے لیے آپ کو اس کے ساتھ نیچے پکچر کے اندر تین line والے option نظر آ رہے ہوں گے تو alignment کے لیے چار option ہیں یہ text alignment left ہے center ہے right ہے اور justify ہے تو آپ اپنے text کو document پر جس direction میں آپ اس کے alignment کرنا چاہتے ہیں وہ آپ in option in commands کو use کرتے ہوئے کر سکتے ہیں کچھ shortcuts میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو چیزیں ہم نے learn کی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے cut copy paste open save undo redo کے حوالے سے تھوڑا دیکھا ہے تو ہم اس کو shortcut کے ذریعے کیسے access کر سکتے ہیں یعنی آپ بغیر menu tab میں گئے بغیر آپ ایک access tool bar پر کلک کیے آپ کی board کے ذریعے سے تمام function کیسے perform کر سکتے ہیں تو یہ professional work کے لئے بہت ضروری ہے آپ کا time بھی بچتا ہے آپ میں ایک professional look بھی نظر آتی ہے آپ ان کو ضرور memorize کریں بہت آسان ہے CTRL کا button ہے آپ کے keyboard کے اوپر آپ اس کو access کر سکتے ہیں آپ CTRL کا button جو ہے آپ اس کو دبا کے رکھیں اور اس کے ساتھ آگے یہ letters آپ کو نظر آرہے ہیں X cut کے لئے ہے C copy کے لئے V paste کے لئے Z undo command کے لئے Y redo کے لئے O for open S save ہے تو آپ اس control کو دبا کے تو آپ ان letters کو دبائیں تو آپ کے یہ والے جو functions ہیں یہ functionality میں آ جائیں گے یہ apply ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے shortcut جو keys ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے different tasks ہیں وہ word کے اندر perform کر سکتے ہیں last but not least MS word ایک بہت زیادہ اس کے benefits ہیں ہم اس کو summarize نہیں کر سکتے میں یہاں پہ مختصر ہی آپ کو بتاؤں گا MS word جو ہے document development کے لیے use ہوتا ہے letter writing کے لیے color brushes بنانے کے لیے official portfolio کسی product کا تیار کرنا ہے instant help with language مل جاتی ہے آپ کو autocorrect کا dictionary use کرنے کا یا spelling grammar check کا option جو ہے وہ in build ہوتا ہے یہ language command کے اندر آتا ہے تو یہ آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے جو ہم نے review command کے اندر پڑھا تھا easy reading and easy writing ہے آپ read بھی کر سکتے ہیں write بھی آپ اس میں size set کر لیں فون style set کر لیں آپ اپنی access visibility کے حوالے سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں easy to collaborate یعنی different program جیسے excel ہے power point ہے آپ اس کے ذریعے ان کو بھی اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں یہ external جو resources ہیں جو sourcing ہے اس کو بھی اس میں collaborate کر سکتے ہیں combining text with images charts diagrams and videos آپ بالکل word کے اندر آپ لگا سکتے ہیں word کے اندر آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ وہ اس کے مختصر سے benefits ہیں جو میں نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ دھیروں اور ہیں جن مقاصد کے لئے word document جو وہ استعمال ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے next lecture میں word کے بارے میں مزید جانیں گے تو آپ نے جو comment box ہے اپنے review ضرور دینے ہے اپنے اس program کے حوالے سے ضرور بتانا ہے تھا کہ میری تھوڑی سی ہو اور موٹیویشن ملے تاکہ کہ میں next lecture مزید اچھے طریقے سے اللہ اللہ آپ کے سیکھنے کے عمل میں برکت اطاف فرمائے آپ تمام دوست سے request ہے کہ آپ مجھے facebook پہ youtube پہ insta پہ ضرور follow کریں like کریں subscribe کریں میرے چینل کو میرے page کو اور اگر آپ کو further assistant کے ضرورت ہو تو آپ میرے دیئے یہ نمبر پہ مجھے ورڈسپ کے ذریعے سے personal coaching کے لئے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو کسی function کے حوالے ہو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ اس پہ میری guidance لے سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے اپنے second lecture کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ فی امان اللہ اللہ نگ بار